بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو اپلیکیشن لکھیں گے چھٹی کے لیے درخواست لکھیں گے وہ ہے رائٹ این اپلیکیشن فار لیو تو اٹینڈ دی میریج فار کلاس سیون تو اس سے پہلے دیئر سٹوڈنٹس آپ کو پیچھے سکرین پر ہماری ویب سائٹ اور ادر شوشل میڈیا لنکس نظر آ رہے ہوں گے جن کا لنک ڈسکرپشن میں نیچے موجود ہوگا آپ وہاں پر جا کر نیچے ہمیں لائک فالو بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں میں ہر ایک لفظ کی آپ کو ترتیب بھی سمجھاؤں گا اور اس کے ورڈ میننگ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کو لکھنے میں سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کے علاوہ اس کے جو ورڈ میننگ ہے وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ www.mukulacademy.com پر بھی مل جائیں گے تو ہماری اس ویب ویو کی اپلیکیشن جو ہے ویب سائٹ کی وہ بھی پلے سٹور پر موجود ہے آپ مقول اکڈمی لکھیں گے تو اس کو بھی آپ اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی ایزی اکسس آپ حاصل کر سکتے ہیں دی ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس گورنمنٹ ہائی سکول سیٹی اے بی سی سر میڈم ویڈ ڈیو رسپیکٹ نہایت عدب کے ساتھ اس بات کی درخواست کی جاتی ہے درخواست کرنا سمیشن کرنا آپ دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آپ کو اگر آجے کہ write an application for cousin تو آپ نے cousin کا لفظ یوز کرنا ہے اور اگر brother کے لئے پیپر میں آئے تو brother کا لفظ یوز کرنا ہے دونوں لفظیں کٹھے جو ہے وہ آپ نے پیپر میں نہیں لکھ رہے ہیں takes place on 12 سپٹمبر 2021 کہ میرے بھائی کی شادی جو ہے وہ 12 سپٹمبر 2021 کو ہونا قرار پائی ہے takes place ہونا قرار پائی ہے I have to do a lot of work at home اور مجھے گھر میں بہت زیادہ کام کرنا ہے moreover مزید برا I shall go with the marriage party to lahore مجھے شادی کی جو تقریب ہے marriage party جو ہے برات جو ہے اس میں lahore جانا ہے hence I cannot come to school for three days hence لہٰذا میں تین دن کے لئے سکول حاضر نہیں ہو سکتا I may therefore لہٰذا request you to kindly grant me leave for three days کہ مجھے تین دن کی رخصت انات کی جائے to attend the marriage شادی کو attend کرنے کے لئے شادی میں شمولیت کے لئے attend شمولیت کرنا grant me عطا کریں kindly مہربانی request you آپ سے درخواست کرتا ہوں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تین دن کی رخصت انیت کی جائے شادی میں شمولیت کے لئے I shall be very thankful to you میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا yours obediently آپ کا فرما بردار xyz row number one two three four جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں لکھ لیں ویسے پیپر میں row number mention کرنے کی اجازت نہیں ہوتی class 7 february 18 t2021 february کی اٹھا تریخ اور سن دوہزار اکیس تو dear students امید ہے کہ آپ کو application کا یہ lecture بھی پسند آیا ہوگا اور اور اس چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے ویڈیو کو دیکھنے کا لائک کرنے کا شکریہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ